اسلام علیکم دوستو آج کی ریسپی تو زبردست ہونے والی ہے تو آج ہم کچھ کھا رہے ہیں آلو کے بریانی جو آپ نے کھائی تو ہوگی لیکن آج جو میں نے بنایا ہے بہت ہی مزیتار اور الگ سی ریسپی کے ساتھ تو پوری ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن لازمی دبنا ہے تاکہ آپ کو ہر آنی والی ویڈیو مل سکے سب سے پہلے ہم نے چاوالوں کو بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرتے وقت ایک چمچ کوکنگ آئل ایڈ کیا تاکہ چاوال چپکی نہ پتیلے میں ہم نے آئل ڈال کے اس میں آلو اور ٹیماٹر ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اسے اچھی طرح بھونیں گے اور باقی کے مسالے جو ہیں اس میں ایڈ ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اسے تھوڑا سا ہم بھون کے پھر ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے یہ ہیں مسالے بریانی کے لالمش پورڈر ہلدی پورڈر بریانی مسالہ اور دینیا پورڈر میتھی نمک یہ سب ہم چیزیں بریانی مسالے میں ایڈ کریں گے اور پھر آپ بہت ہی مزیدار بریانی تیار کر سکتے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد ہم مزید اسے بھونیں گے بھوننے کے لئے اسے چمت سے ہلاتے جانا ہے کیونکہ اگر یہ پتیلے میں چھپک گئے مسالے تو بریانی کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو پوری ریسکوی آپ نے لازمی فالو کرنی ہے اسے ہم مسالے بنا کے بریانی کی پھر باقی کا پروسس آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس میں کیا کیا ایڈ کریں گے یا کیا کرنے والے ہیں دوستو آپ مزید اسے اچھی طرح بھونن کے ہلکی آنچ پہ رکھیں تاکہ ٹیماٹر نرم ہو جائیں اور پھر آلو بھی تھوڑ اس سے نرم ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کچھ بھی نئی ایڈ کر رہے ہیں مزید دیکھیں ہمارے مسالے کا رنگ کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس ٹیماٹر میں جو پانی ہوتا ہے وہ اس سے تیار ہو جاتے ہیں تو آلو کی بریانی آپ ٹرائز ضرور کرنا جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں مسالے ڈال کے پھر اس کے اوپر سے ہم نے چاولوں کی تہہی ڈال دی ہے اور پھر اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا ہے تھوڑا سا کلر فور پرنالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بہت ہی الگ الگ ہیں اور اس میں ہم نے فوڈ کلر کے بعد ایڈ کرنا ہے گرین مسالہ تو آپ اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے دھینیاں ہوں پودینہ ہوں یا میتھی جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں گرین مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں گرنش کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور کلر ہول ہے تو ٹرائی آپ نے ضرور کرنا ہے اور مجھے بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنی ہے ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گی اور مکس کریں اسے بیرینی کو مکس کریں پھر اس کا کلر بہت ہی شاندار رہے گا واو ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی اچھا بنا ہے دیکھیں چاول الگ الگ ہے اور اسے ایک کئی چھوڑ کے ہی آپ نے بیرینی بنانی ہے جی تو دوستو آج کی ہماری ریسپی ریڈی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے چاول بنے ہیں بیرینی آلو کی بیرینی بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ بنی ہے اسے ہم نے گرنش کے لیے جو چیزیں اس میں رکھی ہیں وہ ہے ٹرماتر کا پھول ٹرماتر کے چھلکے سے پھول بنایا ہے میں نے اور اور کیرہ اس کے اوپر رکھا ہے گرین میرزیں رکھی ہیں بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی اچھا ہے تو آج کی ریسپی آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اور مجھے بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی امید آپ کو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا آج کیلئے مجھے اجازت دیجئے اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی سی ریسپی یا کسی اچھی سی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو اسی ملوں گی آج کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ ملوں 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 گے انشاءاللہ موسیقی